بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین سب سے پہلے یہ مویدے کی نیوز جو تھی وہ میں نے رات کے تقریباً گیارہ بجے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی جو مجھے ریگولر سن رہے ہیں یا سنتے آ رہے ہیں وہ اس چیز کی تصدیق رہے ہیں یار خبریں بناتے بناتے میری اپنی آواز جو تھی نا وہ کل بیٹھ گئی اتنی نیوز آئی میرے پاس اور آپ کو ہر ایک گھنٹے کے بعد میں نے جو بھی تاظرین اپ ڈیٹ ملتی تھی آپ کو آگاہ کرتا تھا میری آواز یعنی میرا گلہ میں جو تھا وہ بیٹھ گیا آپ کو آواز سے بھی محسوس ہوتا ہوگا تو یہ ناظرین وہی مویدے جو میں نے رات کے گیارہ بجے اپنی ایک ویڈیو جو تھی وہ اپلوڈ کی تھی اور تقریباً اس کے اوپر چھے ہزار کے قریب قریب جو لوگ انہوں نے دیکھا ہے تو وہی مویدہ آپ ڈاک شفیق امینی صاحب اور وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کے جو درمیان ایک میڈیا ٹاپ ہوئی ہے میڈیا کنفرنس ہوئی ہے وہ آپ نے دیکھی اور ایسا سمجھ لیں کہ جو لوگ مجھے سنتے رہے ہیں دیکھتے رہے ہیں وہ اس چیز کا اطراف کریں گے اکسیپٹ کریں گے کہ میں نے خبر کو ہمیشہ امانت سمجھا وہ امانت آپ تک جو تھی وہ پہنچائی اور ایمانداری کے ساتھ پہنچائی مجھے رات کے جتنی بجے بھی خبر ملی اب یقین کریں جب میں نے آپ کو رات گیارہ بجے وہ نیوز دی تھی موہدے کی میں اس وقت تو سویا ہوا تھا تو مجھے ایسا سمجھ لیں کہیں سے نیوز ملی تو میسج آیا تو میں نے کہا کہ نہیں صبح نہیں ہونے دینی اسی واقتی جو نے وہ نیوز بنانی ہے اور وہ نیوز بنائی اور آپ کو دے دی اور آپ لوگ نے دیکھی بھی تو ناظرین پھر وہی موہدے ہیں آپ کو پڑھ کر سناتا بھی ہوں کہ نمبر ایک ہایا گستاخوں میں ملوث گستاخ خان رسول و گستاخ خان مقدسات اسلام کا غیر جانب درانہ جو انہیں وہ ٹرائل چلا کر انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا نیز سزا یفت منظمان کے اپیلوں کا فیصلہ بھی اسپیڈی کرائے جائے گا ایک ہو گیا اور نمبر دو پوائنٹ ناظرین شوشل میڈیا سے گستاخ خانہ اور غیر محض مواد ہٹانے کے لئے فیلٹریشن نظام لگایا جائے گا یعنی جو فیلٹریشن جیسے آپ میں آپ کو سمجھا ہوں کہ آپ اکثرہ جو ہیں وہ ایپ آئی ہوئی ہیں جو فیلٹر کرتے ہیں یعنی آپ کی جو شکل ہے جیسے میں یہاں پر آپ کو تھوڑا کالا دکھئی دے رہا ہوں اگر میں اس کو فیلٹر کروں تو میں آپ کو کیا ہوتا ہے تھوڑا زیادہ جو ہے نا وہ سفید دکھائی دوں گا تو چلیں اس بارے میں نے آپ کو یہ مثال دیکھے اگر اس طرح سے کوئی غلیز حرکت کرتے ہیں شوشل میڈیا پر کوئی گستاخ خانہ مواد ڈالتے جو فیلٹر لگوا ہوگا ایسا سمجھ لیں وہ اس گستاخ خانہ مواد کو اسی وقت ہی کیا کرے گا رہ رات کر دے گا اس کو تباہ کر دے گا اسے زی کر دے گا یہ فیلٹر لگانے کا جانے ہی فائدہ ہوگا اس کے بعد ناظرین نمبر تین پر جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ مقدسات اسلام کی تدہیب کو روکنے کے لیے پہلے سے مجود ادارے کی صلاحیت اور استعدام کو مزید بڑھائے جائے گا تاکہ وہ اپنے کام کو مصحب طریقے سے سر انجام دے سکے نیز ایف ای اے کے تحت کاؤنٹر بلاسفی ویلٹر کا باقاعدہ قیام عمل میں لے جائے گا یعنی جو علامہ صاحب سے ریس صاحب نے ایک اہم ترین مطالبہ کہا دے کہ کاؤنٹر بلاسفی وہ کہن کی جائے تو انہوں نے کہا کہ اس چیز کا اس چیز کو ہم عمل میں لائیں گے ہم اس چیز کو عمل میں لائیں گے ہم تحریک ربائق پاکستان کے عمیر عامہ صاحب سے ریس صاحب کے اس معاہدے کو بھی ویلکم کہتے ہیں اس کے بعد ناظرین جو نمبر چار تھا کہ دو سو پچانے سی کے ملزمان پر ایٹی اے سیون یعنی جو داشتگردی کا ایکٹ ہے یعنی اگر گستاخ خانہ یعنی جو گستاخ خانے رسول ہیں جو گستاخ ہی کرتے ہیں ان کے اوپر صرف دو سو پچانے سی کا مقدمہ درج نہیں ہوگا بلکہ ان ظالموں پر ان بدبختوں پر اب داشتگردی کا ایکٹ بھی لگایا جائے گا یہ بھی ناظرین ایک مہدے میں ٹائپ آیا اس کے بعد ناظرین نمبر فائیب جو پوائنٹ ہے وہ یہ کہ ڈاکٹر آپ یا صدیقی کی رہائی کے لیے وزارت خارجہ لیں ڈیز یعنی جو وزارت خارجہ لیں وہ ورکنگ ڈیز یعنی جو ورکنگ ڈیز یعنی سموار سموار منگل بود ان تین دنوں کے اندر اندر یعنی آج ہفتہ ہے اتوار والی دن آج سمجھ لے کہ سنڈے چھتی سموار منگل اور بود ان تین دنوں کے اندر اندر جو وزیر خارجہ بلاول بھٹو ہے زرداری ہے وہ جو ہے وہ لیٹر لکھے گا اور یہ لیٹر کہاں جائے گا امریکہ کے اندر اس پر امریکہ کیا رسپانس بیلٹ یعنی رسپانس دیتا ہے اور پاکستان جو نبو اس پر اپنی کیا جو نبو ذمہ داری اٹھاتا ہے مزید جائے ایسا ہے کہ اس مویدے کے بعد یہ خموش ہو جائیں گے یہ آنے والا واقعی بتا ہے کہ ہم اس سے مزید آگے اس پوائنٹ پر نہیں بڑھتے اس کے بعد ناظرین جو اس کے بعد کہا جائے کہ حکومت کے نام جاری ہو رہا ہے ان کے وطن واپسی کے لیے مزید سنجیدہ اقدامات جن ڈاکٹ آفیا صدیقی کی رہائی کے لیے مزید جو انہیں وہ سنجیدہ اقدامات تحریک لویک پاکستان کے کہنے پر اس موجودہ شعباز کی حکومت جنب اٹھائے گی اس کے بعد ناظرین اردو کو بطور سرکاری زبان دفتری مزید ترویج دی جائے یعنی جو پاکستان کا جب آئین بناتا ہے اس آئین میں یہ تھا کہ پندرہ سال کے اندر اندر جو اردو ہماری ایک نیشنل لینگوئے جہاں ہم اس کو پورے کے پورے دفاتر میں سرکاری زبان کے طور پر ریج کریں گے لیکن وہ آج تک نہ ہو سکا یہ بدبختی اس قوم کی چیک کریں کہ وہ چیزیں آج تک نہ ہو سکیں اور اس کے بعد ناظرین جو نمبر ساتھ پوئٹ ہے وہ یہ ہے کہ تحریک لویک پاکستان کے خلاف پیمرہ اور پی ٹی اے کے تمام نوٹیفیکیشن کو ڈی نوٹیفائی کیا جائے گی یعنی جو تحریک لویک پاکستان پر فیس بک پر پابندی ہے ٹویٹر پر پابندی ہے اور اس کے لئے وہ سنیک اپ ہوگی اپنا ٹیپ ٹاک ہو گئی اور بھی جتنی یعنی شوشل میڈیا کی ایپس ہیں اگر ان پر علامہ خادم سیند رزوی رحمت اللہ کا پکچر ڈالا جائے یا ان کی سپیج ڈالی جائے یا ساتھ سے ریج صاحب کی پکچر ڈالی جائے یا سپیج ڈالی جائے تو وہ اس کو اڑا دیتے ہیں آئی ڈی بلاگ کر دیتے ہیں یہ سسٹم جلتا رہتا ہے تو میرے اپنے بھی تقریباً تین سے چار جو تو اس پر جو پاکستان کا جو پی ٹی ایک ہوتے پیمرہ یہ پاکستان میڈیا اٹھارٹی اس کو نہیں یہ بھی ایک نوٹفکیشن نکالے گا جو پابندی آئے وہ ڈی نوٹفائی کرے گا اور یہ جو پی ٹی آئے یہ بھی اور اس کے بعد ناظرین آٹھون جو پوائنٹ کے حکومت پاکستان تحریکل میں پاکستان کے کارکنان اسی مداران پر درچ تمام سیاسی مقدمات کا اخراج کرے گی یعنی اس دوران جو تحریکل میں پاکستان کے لانگ مارچ نکرا کراچی سے لے کر پھر اہستہ اہستہ آگے بٹک گیا اور جہاں جہاں سے گزرتا رہا تو حکومت ان کو دبانے کے لیے حکومت ان کو نیچہ دکھانے کے لیے یا ڈرانے کے لیے مقدمات بناتی کہ آپ جو ہیں وہ خموش ہو جائیں آپ لانگ مارچ میں نہ چاہے لانگ مارچ سلاح تلقی کا اعلان کریں اس طرح سے جو حکومت تھی وہ ان پر مقدمات درج کر دی رہی اور جو لوگ گرفتار بھی ہوئے ہیں وہ بھی ان پر بھی ان مقدمات کے اخراج ہوگا اور ان لوگوں کو فل فور رہا کر دیا جائے گا اور نمبر آٹھ پوائنٹ پر ناظرین حکومت پاکستان تحریکل ویق پاکستان کے کارکنان اور ذمہ داران پر درج تمام سیاسی مقدمات کا اخراج کرے گی اور نمبر نائن پر ہے کہ وزیر داخلہ تحریکل ویق پاکستان سے متعلق ایک خط جائی کرے گی جس میں ان امور کی صراحیت ہوگی کہ تحریکل ویق پاکستان داشت کا تنظیم نہیں بلکہ الیکشن کمیشن اور پاکستان کے تیر ریجسٹر ایک سیاسی جماعت ہے اس جماعت پر حکومت کی طرف سے شوشل میڈیا اور دیگر ذرائع ابلاغ پر کسی بھی قسم کی کوئی پبندی عید نہیں بلکہ دیگر سیاسی جماعت کوئی طرح انہیں بھی آزادی حاصل ہے یعنی یہ وزیر داخلہ جو ہے وہ ایک خط جاری کرے گا تمام اداروں کے نام فیس بک کی انتظامیہ کو ٹویٹر کی انتظامیہ کو یوٹیوب کی انتظامیہ کو فیس بک کی انتظامیہ کو انسٹاگرام کی انتظامیہ کو ٹک ٹاک انتظامیہ کو سنیہ کی انتظامیہ کو کہ تحریکل عبیق پاکستان جو پاکستان کے اندر ایک الیکشن کمیشن ادارہ ہے اور اس ادارے کے تیر جتنی جماعتیں وہ الیکشن میں حصہ لیتی ہیں اس کے مطابق تحریکل عبیق پاکستان ایک سیاسی پولیٹیکل جماعت ہے لہذا اس کے خلاف جتنی بھی مقدمات ہیں اور سوری پابند ہیں اس کو ختم کیا جائے اور اس کے ساتھ جو دسوں پوائنٹ ہے وہ زبرداست ہے کہ تحریکل عبیق زمداران اور کارکنان جن کو فورت شیڈیول سے نکالا جا چکے ان پر اے تمام پابندیاں اٹھا دی جائیں گی اس متعلق حکومت پاکستان صبحی حکومتی کو ہدایات جاری کرے گی یعنی جو کراچی میں سندھ میں حکومت ہے اس کو بھی ہدایات وفا کی حکومت جاری کرے گی پنجاب کے اندر بھی کے پی کے بلوچستان ازاد کشمیر گلکت بلتستان ان تمام صوبوں میں جو حکومتیں وہ اس پر عمل کریں گی جو وفا کی حکومت جو ہے نا وہ تحریکل عبیق کے جتنے جو فورت شیڈیول میں ملوث لوگ تھے ملوث مراجعہ نے ان کے نام ان لوگوں نے دھرج کیے تو ان پر جتنی بھی پابندیاں وہ اٹھا دی جائیں گے اس کے بعد نظرین 11 پوائنٹ پر ہے کہ اس موہدے پر عمر درامت کے لئے ایک مشترکہ کمیٹی تشکیل دی جائے گی وہ کمیٹی کے ممبران جو ہیں وہ انشاءاللہ سامنے آئیں گے وہ بھی آگ ساتھ نازے شیئر کریں گے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس میں ابنا کیا رکھے گا مجھے دومی یاد رکھیے گا اللہ حافظ